ملاقات پروگرام ملاقات پروگرام شریعالمگیر خان صاحب ساتھ سیکار خان صاحب گل جس طرح شروع کریے سب تو جڑی گل جاننی پیندی ہے جڑی گل کی جڑا یہ سفر ہے تھوڑا میوزک کتھو شروع ہویا ہے بچپن تو چیٹک سی جا کی ہے پروار چو تو انو وراثت چو ملے جس طرح میں کہا جی بالکل میری وراثت چو ملے میرے دادا پردادا جی گوندے آئے نے بابا نانک جی دی نال ہون دے سی مردانہ جی مردانہ جی دے خان دان دے بچو ہے گیا سی ساڑے جڑے درشکہ نو ایک بڑی وڈی گال داس دی ہے کہ ایک وڈی اپا نو سکون ملے گا ساڑے شریع نو کے لوگ کہن دے نے کہ گرنانک دیو جی دے مردانہ جی دی جوڑی سی جیڑی میوزک نال لیٹڈ جوڑی سی تے آج جی ساڑے نال او انسان بیٹھا ہے جیڑا اس فیملی دے بچو اگے آکے جیڑی میوزک نو اگے لے کے گئے نے اس فیملی دے بچو ہے اسی اس لیے تو نو بھی بدائیاں دنے ہیں تھوڑے پورے پروار نو بدائیاں دنے ہیں تے اے توسی جیڑا بچپن دے بچی گانا لگے سی کہ کس ایج دے بچ توسی گانا شروع کیتا میں میرے پاپا شری مرلی خان جی تے میرے دادا شری کرم دین خان جی تے میرے چھوٹے دادا شری ایدو شریف جی یہ بڑے اچھے گویے رہے نے جس طرح میں بچی روکوں گا تے انہوں گال دے بچے تسی ایدو شریف جی دے نام لیا یہ جڑے مہان کوئی شر نے دنیا دے جیڑے دنیا دے بچے ایک نام ہے کوئی شریف دے بچے جڑا آپ پیک کہنے ہاں کسے انسانوں کسے چید دے جڑی ہاتھ دو ہن دیا ہے ایدو شریف جی ہونا دے گال کر رہے ہیں ہاں جی بلکل میرے دادا جی نے میرے بڑے دادا جی سیگے شری کرم دین خان جی تے انہوں تو چھوٹے میرے دادا جی سیگے شری ایدو شریف جی جڑے اپنے ٹائم تو ہون بھی آج کل انہوں دے عمر ہو چکی ہے پر پھر بھی بہت اچھا گارے نے ہو تے انہوں تو اشیرواد صدقہ میں بھی گارے ہوں ہونے تو سکھیا ہے میرے کر دے وچوں میرے پاپا میرے دادے جی ہو رہا تو میں سکھیا تھوڑا بہت گونا تے اس تو بعد پھر میں چنڈی گڑ کلا گرام نورت جون کلچر سینٹر دے وچ تھوڑا بہت ٹائم گایا دوکھ سال اس تو بعد میں بومبے موگ ہو گیا سیگا نہیں تھوڑے اچانک ہی مان دے وچے کیونکہ توسی تھوڑی جڑی فیملی ہے صوفی گائے کاندھی فیملی ہے توسی اچانک ہی بومبے والنوں جان دا کیوں میں مان بڑایا صوفی سکھیا ہے صوفی ہے تے کلیاں بھی سکھیا نے دادا جیہ رہا تو پر میرا ڈریم سیگا بولی ووڈ دے وچے گانا میرا ڈریم سیگا سکویندر سنگھ جی اور وانگ گانا تیرنا وانگ پلی بیک کرنا فرسٹ گانا جیڑا بولی ووڈ دی موویز دے وچے توسی گایا اور کیڑا سی تھوڑا فرسٹ گانا میرا سیگا جی بوڈی گارڈ فیلم دے وچے ہمیش ریش میں دے میوزک اور سلمان خان کرینہ کپور دے وپر فیلم آیا گیا سیگا چی جی کیڑا گانا سی ہو جیڑا اپنے درشکانوں سی دسنا چاہ گیا ہاں میں ضرور دسنا چاہوں گا تے جیڑا میں نے پہلا گانا ملیا سیگا بوڈی گارڈ دے وچے ہمیش ریش میں جی نے میری آواز سنی تو انہ نے میں نے کیا کچھ آپ اپنا سنائیے جی تو میں نے اپنے دادا جی دے کچھ لائن ناؤنوں سنائیاں سی گیا اچھا وہی گانا بنیا جی ہاں وہی گانا بن گیا تے اوہ نوہ اسی ہیندے دے وچے دوک لائن ناؤنے درشکانوں پلیز جرور سانجیاں کرو ہاں جی نی میں سونی اے جدو دا تینو بکھے آئے تیرے پیار نی پالے ہی جنجیر کچکے اوہ سینہ چیر کے لیروں لیر کی تا ایسا مارے آنینہ دا تیر کچکے جے پتا ہوں دا جدائی نے پی جانا جی میں رکھ لائن دا تیری تصویر کچکے میں اپنے درشکانوں پلیز جرور دست نہیں چاہوں گا ایک پلی بیک سنگر جرور ہوں دے انہوں نے تراشدی کہہ سکتے ہیں ایک بڑی بڑی ہے کہ انہوں نے شکل انہوں نے گانا جدو سنن توا جدو سامنے کیمرے دیا ہوں دی ہے تاں پچھانا دی ہے اڈے ہائی لیول دا جڑا گایا ہے کہ اس سنگر نے گایا ہے کہ اس چیزہ جڑے ہے ایک نوہ دور شروع ہویا ہے کئی سنگرز نے اس نوہ چینج بھی کیتا ہے جدو جدو وقت لنگدہ جاندہ ہے جس طرح سکویندر جی دی ایزے پہچان ہو گیا ہے شکل دی ہر کوئی پچھانا نہیں لگیا ہے تے اس تو بعد یہ سفر چلدہ چلدہ کنے کا گانے تسی بولی ورد دے بچ گا چکیوں کیڑے کیڑے تھوڑے ہٹ سانگ ہے میرے ہٹ گانے جدہ باڈی گار فلم دے بچ چاہی سی گا دیسی بیٹ جی میں تو انہوں دو لے ناس دیا سنو نا جی میں اکتر آیا جیسک دیا کھاڑے بجا دے دے سی بیٹ ڈھو لیا تیرے نینہ مارے گولیا لے جاؤں گا میں تین دن دے ہاڑے بجا دے دے سی بیٹ ڈھو لیا بہت سوڑا گاڑے تُو نوہن ساٹھیں درشکیانوں بھی پتہ لگ رہا ہوگا پوری دنیا دے بچے ساڑھا پروگرام دیکھ رہے نے کہ آج ایک خاص ملاقات ایک خاص جڑا سنگر ہے دنیا دے بچے ایک خاص مقام رکھ رہے ہیں ایک گال میرے ماندے بچے چیز ہے جڑی میرے خود دے ماندے بچے میں خود بھی رائٹ رہا ہاتے میرے ماندے بچے ایک چیز اٹھتی ہے کہ جیڑی سنگنگ آج نمے دور دی سنگنگ آج کوئی مطلب نہیں ہے گا اوہ سنگنگ نوہ اپلیفٹمنٹ بہت مل رہی ہے بہت نام مل رہے ہے اوہ نا دے کوئی لفج نہیں ہے گے جا اوہ نا دے جڑے بولنے اوہ نا دے کوئی مین نہیں نکل دا اوہ دے بارے تسی کی کہوں گے سر میں تا خیر کون انہیں کسی بارے بلو لنے جو گا پر نہیں نہیں تسی اسی کے میوزک دی اس فیملی چوہ جس نے کچھ نہ کچھ دتا ہے سماج جی 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 پر میں تا صرف یہ ہی چاہوں گا تے میرا ہی اچھے آرٹس جڑے ہے گے نے جی انہوں نے خود دنوں گمراہ نہیں کر رہے دنیا نو بھی نار گمراہ کر رہنے ہو ہاں جی ہمارے چیزہں گا کے ہمارے الفاظ یوز کر کے میں چاہوں گا کہ اسے اپنی سبیتہ نو سمال کے رکھن جی اپنی پنجابی کلچر ہے کیونکہ جی اون والی جنریشن ہے جا جکل ہے گے نے انہوں نے نہیں پتا ہی رانجا کونسی سسی بوننوں کونسی بلکل صحیح گا یا پھر مرجا صاحبہ کونسی اینہ چیزہں نو تھوڑا جا نمیں اوہ دے بچ لے کے اون جڑے سنگر آ رہے ہیں انہوں نے میں ریکویسٹی کروں گا کی تو سی سوچنے ہو کہ جڑا ولگر گایا جا رہا ہے جا جس نو پرموڈ کیتا جا رہا ہے اس لیول تے ایدہ کوئی سماج نو نقصان ہو رہا ہے بلکل نقصان ہو رہا ہے جی شریعہ نقصان ہو رہا ہے آج دل ینگ جنریشن جڑی ہے کہ انہوں نے پتا ہی نہیں کہ کچھ میں یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ حد دے بچ رہا ہے کہ دائرے دے بچ رہا ہے کہ گاؤ گاؤ ضرور شوق ہے گاؤں کوئی مڑی گل نہیں بہت اچھی گل ہے سکھ کے گاؤں تے پنجاب دے اپنی گیکی جڑی ہے گیا پورے ورل دے بچ فریموس ہے پنجاب دے بچ رائٹر جڑے ہے گنے اچھے اچھے گاؤں آلے جڑے ہے گنے پورے ورل دے بچ لوہا منہ چکنے اپنا ہو ایک جڑی بہت بڑی گل اپنے ساری دنیا نو بھی شہر نا پتا ہو بے عام بندیاں نو بھی ایک سکھ کے گائک بڑھنا ہے ایک آج جڑی جڑی ٹیکنالوجی ہے اور گائک بڑھنا ہوں دی ہے سورتے تال دا نہیں پتا ہوں دا کی تُسے ہی سوچ دے ہو جڑا پرپک گائک ہوں دا جڑا جڑا سکھ کے گائک بڑھنا ہے وہ دی جڑی رو دا جڑا مجھا ہوں دا ہے وہ الگ ہوں دا جڑا ایک پیسے لئی گائک بڑھنا ہے جڑا انسٹرومنٹس دے نال جڑا جڑی ٹیکنیکس نمی آگیاں دے نال گائک بڑھنا ہے وہ دی جڑی نیچر مطلب وہ دی آڑ والے مان دے وچ ایک بچار ہے جڑا وہ کوئی فرق ہوندہ ہے کہ جڑا تُسے سکھے ہوئے گائکوں انہوں نے خوشی زیادہ محسوس ہوندی ہے سکھے ہوئے گائک انہوں نے ایک یا دو گانی پھر گا سکتے ہو زندگی چھے کیونکہ دیکھو سورتے تال دی سانو انہوں نے زیادہ نولیج نہیں ساڑے درشکانوں بھی کچھ ہونگے کچھ پرسینٹ لوگ ہونگے انہیں نولیج نہیں ہوئے گی تو اسی کیس ہو دیو مارکیٹ دے وچ کنیک پرسینٹ جڑے سنگر نے آج دے ٹائم دے وچ ٹیکنالوجی نال آرہے نے تیجڑے پیار کرنے والے جنہیں بھی ریالٹی شوز ہوندے آئے میں بڑی خوشی ہوندی ہے اس گل دی جات میں دیکھ دا ہم نے پنجابی منڈے پنجابی منڈے گوڑیاں آگے آ رہے نے تیو ہندی بھی گا رہے نے پنجابی بھی گا رہے نے سب کچھ گا رہے نے اور گا بھی اچھا رہے نے بڑی خوشی ہوندی ہے اس گل دی تیو اونا دی آواز داستان دیا کے سکھے آئے نے کسی نہ کسی گرو دا گرو دا پلہ جس طرح کہ تسی اس لائن دے بھی چاہے بولی وڈ دے بھی تسی بہت سانگز گائے کی تو نو شوز لی بھی باہر بھی جانا پیندہ ہو گیا تھے بھی شوز تھوڑے اچھے ہوندے ہیں تو کس طرح لائکنگ ہے آج جدھے ٹائم دے بھی چھے صوفی نو بہت لائک کر دیا جی پر صوفی سنن دے جڑے کہتے کے لیے تھوڑی کاٹ ہے دائرہ کاٹ ہے کیونکہ آج جڑے نمیں جس طرح کہ تسی داسرے ہو کوئی صوفی جڑے لوکان سنن دے تھوڑے دل دے قریب کوئی صوفی سانگ جڑا زندگی دے بیچ تسی ہر پل ہی گانا چاہنے ہو ہر سماج نو سنونا چاہنے ہو تے جا کوئی ہو سوشل ایول ہے جڑا سماج دے بیچ کوئی کریتی ہے وہ تے کوئی چوٹ ہوئے تھوڑا اس طرح دا کوئی گانا ہے گا جس طرح تیاں ککھاں چماریاں جان دی ہے وہ دے بارے کوئی گال ہوئے جا کوئی سماج دی ہو رک برائی ہے وہ دی گال ہوئے وہ جرور ساڑے دولا فجر کوئی گانا تھوڑے منچ ہے گا ساڑے درشکان آل سانجا کرو بلکل بلکل پہلا تھا میں جی دا انتو سی کہیا ہے ایتی ہیں جڑی ہے ککھاں چا ماری جان دیاں نے اس طحبک دے پر بڑے پرانی گال ہے جان میں پنجاب چی رہن دا ان دا سی میرے یار دوست ہوئے نے مسٹر کلدیب سنگھ جی کلدیب چوندے والے جی انہ دی کلم تو دو چار لینہ لکھے ہوئے ہیں میرے آج بھی ذہن دے بچ کو مدیانے جرور ساڑے درشکان میں شیئر کرنا چاہوں گا تو اس تو بعد ایک میں دو لینہ تو انہوں شیئر کرنا چاہوں گا تاڑے سامنال جڑا میں تھوڑے دن دے بچ تو سی نیٹ تے اور ٹی وی چینلز تے دیکھوں گے میں صوفی ایک فیوزن کرن لگے گانا کرن لگے میرے پرانے میرے بڑے ویرنے گروپی سنگھ سیکھوں جی انہ دی کلم تو لکھے ہوئے کچھ لینہ وہ بھی توڑے شیئر کروں گا جی پھلا میں مال ہی کچھ سنا رہے ہیں تا نو جی پلیز گل سنما اے میری اے جی کیوں لگی اے کرن گنا گل سنما اے کر دے واہ تو رہی ہیں ککھ وچ کتل کروں نیما رہی ہیں ککھ وچ کتل کروں کر آئے جوئی گل من میری نی پھٹ پھٹ رووے آج کک تیری نی کر آئے جوئی گل من میری نی پھٹ پھٹ رووے آج کک تیری نی پھٹ کڑا دیوانی تلاؤ تیری مڑی اتے پتھ کےڑا دیوانی تلاؤ تیری مڑی اتے جیدے پچھے بلی توں چڑھا میں امی اے مانگ کے گزارا کروں پکھیوی میں کٹ لوں گی اک باری دنیا دکھا دے امی اے مانگ کے گزارا کروں پکھیوی میں کٹ لوں گی اک باری دنیا دکھا دے امی اے اے دو لفت سنن تو بات ساڑھے مان دے ویچہ ہوندہ ہے جیدے لوگ تیاں نو ککھا دے ویچہ مار دینے میری یہاں بھی دو سطرہ لکھی ہیں اس چیز تے کیونکہ جیدہ ہندوستان ہے جا ساڑھی ہیشن کنٹریز ہے انہ دے ویچہ تیاں نو جمن ویلے پشتاؤنا پیندہ ہے بیسی کیوں جمی ہے کیونکہ انہاں نال اس طرح دیا جیدیہ آن والے سمیں دے ویچہ انہاں نو پرولمز فیس کرنیا پیندی یہاں بڑیاں خطرناک ہوندی ہے تی اس ٹائم کینڈی ہے کینڈی مادی ککھوے چک ڈار بہت ستاں دا سی میں کڑی ہاں جا منڈا ہاں میرے من وچ بھی ہیں آن دا سی کیوں جے کڑی ہوئی تا مار ہینا مکون میں نو کیوں جے کڑی ہوئی تا ساڑ ہینا دین میں نو کینڈی جے قتل کرنا انہاں سوکھا ہے پھر کیوں مندے ہوئے نہ ترمانوں جہاں قتل کرنا ہے نا سوکھا ہے پھر کیوں مندے ہوئے نا کرمانو اس لئے سارے درشکہ جڑے بھی سن رہے ہیں آن والا ایک جڑا سماج ہے ہو سرجی ہے کوئی اچھا سماج ہوئے جڑے ہیں کریتیاں ساریاں دور ہو جڑے ہیں تو اسی ایزے ایک سنگر جڑی سیوا کر رہے ہیں بہت دین ہے اس دین لوکا نو ایک سماج دے بچے نمی ایک جڑا چاننن آن دا ہے وہ چاننن ایک ہو رہی روشنی ہون دیا ہے وہ روشنی انی بدیاں ہون دیا ہے کہ سماج ایک اچھے رستے تے تور پیندہ ہے تے جس طرح کے میں نوں ہونی میں تھوڑے نال گالواد پہلاں پا انٹرویو تو بھی دو منٹ گال کی تھی کہ اپنے درشکہ نو بھی دسنا چاہاں گے جڑا اپنا کرکٹ دا ورلڈ کپ چال رہے ہیں ساڑے لی کٹیک وڈی مان دی گالا ہے کہ ساڑا جڑا پنجاب دا شیر ہے کہ انہیں جا کے اپنی وائس اس جڑے جڑے ساریاں نو اوہو گانا ماندے ہوئے چیتے ہیں پہلا تا اس وارے دس تو کمیں او ہو موقع ملیا تھا انہوں گانا دا تے دوسری گال اے او دو لائنا جرور ہو کیونکہ اوہو ہر بندے نو یادنے انڈیا دے ویچھ بھی ہور بھی دیشان دے ویچھ جڑے لوگ نے اوہو لفظ بول رہے ہیں نے لوگ جی 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 مینو بھی سنننچ بہت ملے آئے فیس بک تے بڑے میسج آئے لوگ کا نے مینو میلز بڑی آئی یہاں کے بہت ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہیں تے بڑا ہیٹ ہویا ہے جی اے موقع جیڑا ملے ہیں مینو تے میرے یار دوستنے ہوتے انہوں نے میری آواز سننکے مینو کال کی تے کہ سارا سی ایک ایڈ بنانا جا رہے ہیں جی اے دے لی اپنا انڈیا پاکستان دے میچ دے ویچھ لاؤن لی تے تسی کچھ انہوں آکے گاؤ میں نے کہا ٹھیک ہے جی جن میں آتے جا کے لفظ سنے کمپوزیشن سنی انہوں بڑی اچھی لگی تے پہر ان کے ہمیں ہونے ڈاب کر دیں کال رہے ہیں اندھو وہ کہنے کال آکے ڈاب کر دیں میں کہا جی ہجی کر دنے کوئی گال نہیں دوک لفظ کیونکہ جڑے درشکانے نہیں سنے آتے ہیں وہ دوک لفظ جروری ہیں آج چل کے آیاں ہے موقع موقع اوہ ربا کب آئے گا موقع 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 کرا دیں اب دیدار موقع 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 بہت سوڑا جی اپنے سارے درشکانوں کہاں گے کہ ہر انسان دی زندگی دے ویچے موقع ہون دا ہے انہوں وقت مل دا ہے کہ اگے ودن دا تے کچھ زندگی دے ویچے جڑیاں اچھائیاں انہوں انہوں اڈاپٹ کرن دا تے جس طرح تسی یہ موقع بھی گڑا میں انہوں ایک ہور بڑی وڈی خبر لگی ہے کہ اپنے پروس سے جو سوترا دوں میں کہہ سکتا کہ تُس ایک جیڑا سلام ڈاگ ملینئر جیڑے ڈریکٹر نے بڑائی سی انہوں نے ایک ہولی وڈی مووی بڑائی ہے تے اس دے ویچے بھی تے انہوں گانہ دا موقع ملے ہاں جی ایک فلم آرہی ہے بہینڈ آف دا فیسز جی او دے ویچے ایک پنجابی گانہ اینہ نے رکھیا ہے جیڑا کی بہت پرانا ایک ہولی وڈی انگلیش مووی دے ویچے بڑی کمال دی کالا جی پنجابی بھلے شازی دے کلام کچھ چکتے ہیں او دے دوک لفظ جرور اسی سننے چاہتے ہیں کیونکہ اسی خاص ملاقات نا یہ لاحہ لینہ چاہتے ہیں بھی جیڑا ساڑا میوزک دی جیڑی گال ہو رہی تھے وہ سننے بھی میوزک کنوں کہنے دے نہیں مکہ گیا مکہ گیا گل مکدین آئیوں پایوے سا سا جمع پڑے آئیے گنگا گیا گل مکدین آئیوں پایوے سا سا گوتے کھائیے ہو بھلے شاہ بھلے شاہ بھلے شاہ گل تائیوں مکدین جد میں دلوں گبائیے مجھا آگیا مجھا آگیا سوفی سانگ تے سوفی جیڑا گیت جیڑا تھوڑی روح دیا جنیا تارانے ہو چھیڑ دن سورتے تال اندر اپنے آپ ہی چھڑ جان دی ہے میوزک لی کی کرنا چاہنے ہو فیوچر دے وچ اگر تسی اس مقام تے پہنچ جانے ہو کہ تسی فائنانشلی بھی میوزک نو اپ لفٹ کرسا دے ہو پیسہ لگا کے تو کی کروں گے تسی میں بولی ورد دے وچ گا رہا ہے تے ہور بھی گانے آرے نہیں میرے دو ہزار پندرہ دے وچ میرے ٹوٹل اٹھارہ گانے بڑیاں فلمہ دے گانے آ رہے ہیں جلدی 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 انہوں نے نام فلمہ دے نہیں نام تھا نہیں میں خیرہ جیو کش کش فلمہ دے دو چار گڑیاں پر میں جدہ تسی کیا ہے بھی پیسہ لگا کے میں پنجابی کلچر نو تے پنجابی سبیہ چار نو اکیل ہے کے اونا چاہنا میں خود بھی پیسہ لگا کے بھی گانے بناوں گا کچھ حیدہ دے ایک تھوڑی فلم شاید ایک لیلا فلم بارے بھی میں سنے کوئی ہے یا سنی لیو نے دیکھو جی جی ضرور ایک پہلی لیلا ہی ہے او دے بچ میرا گانا آ رہے ہیں نام جی او دے میں دو لینہ تنہوں سے دو لینہ تیز جی ساجن جی مرے ساجن جی تھے دور دیس مت جانا بسو ہمارے نینن میں موہے سندر مکھ دکھلانا گلہ تا بہت نے دل بھی کہا رہا ہے کہ گلہ نا سلسلہ کدھے بھی ختم نہ ہوئے کدھے بھی ختم نہ ہوئے جاتا کہ دنیا ادھو تک ختم نہ ہوئے ایک منٹ ہو لوں گا جی میرا ایک بہت جل چک گانا آ رہے ہیں او دے دو لینہ میں ترنا ہے شیئر کرنا چاہنا بہتignant اشک اپ بھی اولا ایدہ کم بھی اولا عشق آپ بھی اولا ایدہ کم بھی اولا جیدے پیش پی جاوے ہوئے ککھ چھڑ دانی پلے عشق آپ بھی اولا ایدہ کم بھی اولے عشق آپ بھی اولا ایدہ کم بھی اولے جیس طرح کے عالمگیر خان صاحب نو اپنے جیدے پروفیشن نال اشک ہے میں سارے نو کہوں گا کہ ہر بندہ اپنے اپنے کام نو اشک کرے ایہی اشک ہے اس لی ایہی سچا پیار ہے چڑ دیکھلا ٹائم ٹی وی دا میں ایک بار تانواد کردہاں تینکیو ویری مچ تسی میں نو سنمان دیتا ہے تے بلایا تے سردار جگجی سنگھ دردی جی گھران دا تے پوری فیملی دا بہت بہت شکریہ تانواد تہاڑا ساڑے پروگرام خاص ملاقات دے ویچ آرلی بہت بہت شکریہ اسی اس پروگرام دے ویچ خاص ملاقات دے ویچ اور والے سمیں دے ویچ ہور گینیاں مائناز ہستیاں نے انہوں نے لے کے آم آگے سب دا بہت بہت تانواد